اسلامی بہن یا کوئی عورت کہے میں خاتون جنت بھی بھی فاطمہ سے محبت کرتی ہوں ست کرو مرحبا کنیز فاطمہ ہونا مبارک ہو مرحبا کیا ان کی طرح پردہ کرتی ہو کیا ان کی طرح گھر بار کا نظام دیکھتی ہو یہ تو چکی بھی چلایا کرتی تھی خاتون جنت کی پروریش کا تو دھیان کرو یہ وہ پروریش ہے جس نے ایک حسن بنایا رہے گا حسین بنایا ہے پانی بھر بھر کے لانا تو دیکھو شہر کی اطاعت اور شہر کی حقوق کے ادائیگی تو دیکھو پردہ دیکھو حیاء دیکھو تقویٰ دیکھو عبادت دیکھو تلاوت دیکھو نماز دیکھو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہماری بچیوں کو کہہ رہا ہوں اور آپ کنیز فاطمہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اتنا دعویٰ کرو اور بے پردگی بے مثال ایسے لباس ایسے انداز غیر مردوں میں ایسا گھس جانا کہ یہ خاتون جنت بی بی فاطمہ سے محبت کرنے والی ایسی ہوتی ہیں ان کی امی جان ام المومنین سیدتونا خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والی ایسی ہوتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدتونا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والی ایسی ہوتی ہیں امات المومنین صحابیات و صالحات سے معابت کرنے والے ایسی ہوتی ہے آج میڈیا پر آ کر دنیا میں کسی نہ کسی ستیبہ پلیٹوپ پر جا کر جو بے پرتکی پر اکساتی ہیں تم ان کو فالو کرتی ہو تم ان کے پیچھے چلتی ہو ڈرامے اور فلموں میں آنے والے مناظر کو فالو کرتی ہو یا تم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت کی صیرت نہ پڑی ہے عورتوں یا ان کے پردے کا بیان نہ پڑا یا قرآنِ کریم میں پردے کا بیان نہ پڑا سورِ احضاب میں پردے کا بیان نہ پڑا گھر میں ٹھیرنے کا جو قرآن کہتا ہے عورتوں کو تم نے قرآن کا یہ بیان نہ پڑا چادر اور چار دیواری کا درس کسی داڑی والے مولوی کی طرف سے محض نہیں آیا اللہ پاک نے قرآن میں تمہیں درس دیا ہے چادر اور چار دیواری کا